گھڑی میں رات کے بارہ بچ چکے ہیں دونوں سوئیاں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہوئی میں ہوں آرجے علوک اور ہر رات ہم اور آپ مل کر کے رات بارہ بجے کی کہانی سنتے اور سناتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ کہانی میں آپ کے پاس لے کر کے آتا ہوں جو بچپن میں آپ نے سنی ہو جو دادا دادی نانا نانی یا گھر کے بڑوں نے آپ کو سنائی ہو سو اسی کہانی کو لے کر کے میں ہر رات بارہ بجے آتا ہوں اور آج کی رات کی کہانی ہے دادی کی زمین دادی شبد آتے ہی آپ کے ذہن میں بچپن کی یادیں ترو تازہ ہو جاتی ہوں گی کہ کس طریقے سے بچپن میں آپ اپنے گاؤں جایا کرتے تھے یا گاؤں جا کر کے دادا دادی کے ساتھ گھومتے ٹہلتے تھے نانا نانی کے ساتھ وقت گزارتے تھے سو اسی پل کی کہانی ہے یہ انہی دنوں کو یاد کرنے کی کہانی ہے آج کی رات دادی کا پوتے سے بہت لگاؤ ہوتا ہے دادی کا پوتیوں سے بہت لگاؤ ہوتا ہے سو یہ کہانی ہے رامگڑ کی ایک گاؤں کی جہاں پر صدھا نام کی دادی رہا کرتی تھی اور دادی اکیلے رہتی تھی عمر کافی ہو چکی تھی اور گھر کا سب کام خود کرتی تھی کیونکہ جو ان کا پوتا تھا وہ ودیش میں رہتا تھا اور گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ ایک وقت کے بعد پوتا آئے گا اور اپنی دادی کو یہاں سے لے کر کے جائے گا سو دادی کی عمر دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور جو گاؤں کا زمیندار تھا وہ کافی چالاک زمیندار تھا اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ایک دن جا کر کے میں اس دادی کی زمین کو ہڑپوں گا سو کچھ انہی اسی نیت کے ساتھ ایک صبح کی بات ہے کہ صدھا دادی گھر پہ تھی اور ان کے پاس گاؤں کا زمیندار پہنستا ہے اور جا کر کے اپنے رتبے اپنے روب کے ساتھ کہتا ہے ارے دادی یہ جو آپ کی زمین ہے آپ کے لائق تو ہے نہیں ابھی کچھ دنوں میں یا تو آپ اپنے پوتے کے پاس چلی جائیں گی یا کہیں چلی جائیں گی یہ زمین آپ مجھے دے دیجئے اور اگر آپ کو رہنا ہی ہے تو میرے ساتھ آ کر کے رہیے میرے گھر میں اس زمین کے میں آپ کو پچاس ہزار روپے دے دوں گا سو دادی صدھا دادی کہتی ہیں بیٹا یہ زمین تو میں تمہیں نہیں دے پاؤں گی کیونکہ اس میں میرے گھر والوں کی پوری آدھ ہے اور جو میرا پوتا ہے وہ بھی ویدیش سے آئے گا تو وہ یہاں پر رہے گا لیکن صدھا دادی کے سامنے کھڑا ہوا زمیندار انہیں پوری طرح سے پریشان کرنے لگتا ہے زمیندار کہتا ہے سن بڑیا یہ جو تیری زمین ہے یہ میں ہر حال میں لے کر کے رہوں گا تیرے پاس تین دن کا سمائے ہے تو یا تو یہ زمین دے دے یا تو میں تس سے چھین لوں گا زمیندار کچھ اسی نیت کے ساتھ دادی کے پاس آیا تھا دادی پریشان ہو گئی دادی گھر کے بھیتر چپ جاتی ہیں تو سوچ میں پڑ جاتی ہیں اور دادی سوتی رہتی ہیں اگلی صبح جب ہوتی ہے تو وہاں پر گاؤں کے آس پاس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ دادی کے گھر کے باہر جو باہر کا پورا ایریا تھا وہاں پر تیل ہی تیل تھا تو اتنا سارا دیل دیکھ کر کے گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ دادی کے گھر کے سامنے اتنا سارا تیل کہاں سے آ رہا ہے کہیں ان کے گھر سے کوئی تیل تو باہر نکل کر کے نہیں آ رہا ہے جب وہ لوگ دادی کے گھر کے بھیتر جاتے ہیں تو دادی سے پوچھتے ہیں ارے دادی سدھا دادی آپ کے گھر سے باہر نکل کر کے تیل آ رہا ہے تو سدھا دادی کہتی ہیں ارے نہیں بیٹا میرے گھر سے تو تیل نہیں نکل رہا ہے دیکھو میرے گھر کے بھیتر تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے تیل نکلے تو گاؤں والوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دادی کی زمین کے بھیتر سے تیل نکل رہا ہے اور یہ بات لوگ جا کر کے زمیندار کو ہی بتاتے ہیں اور آس پاس کے علاقے میں بھی یہ بات پھیل جاتی ہے کہ دادی کی زمین سے تیل نکلتا ہے اور اس کی جانچ کرنے کے لیے ایک آفیسر بھی وہاں آتا ہے اور اسی پل گاؤں کا زمیندار بھی وہاں دکھائی دیتا ہے آفیسر پوری طریقے سے جانچ اور پرخ کر کے جانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ دادی آپ کے کھیس سے تو تیل نکل رہا ہے اور اس زمین سے تیل نکل رہا ہے تو سرکار کے ہاتھ یہ زمین لگ جائے گی اور آپ کو تھوڑے پیسے مل جائیں گے تو دادی پوچھتی ہیں بیٹا کتے پیسے ملیں گے تو جو آفیسر آیا رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں جا کر پوچھتا ہوں اور آپ کو آ کر کے بتا دوں گا لیکن جو زمیندار تھا اس کی نیت بہت خراب تھی زمیندار اس آفیسر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھئی میں یہاں کا زمیندار ہوں اور آپ آفیسر ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس زمین کی قیمت کیا ہوگی تو آفیسر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آنکھیں اوپر کرتا ہے اور زمیندار سے کہتا ہے کہ اس زمین کی قیمت اگر سرکار دے گی تو لگ بھگ ایک لاکھ روپے دے گی اور اگر آپ چاہیں تو وہ ایک لاکھ روپے مجھے دے دیں اور میں اپنے کاغزوں میں لکھ دوں گا کہ بھائی ایسے ہی کسی نے افواہ اڑائی تھی اس زمین سے ایک روپے بھی یا کوئی ایسا تیل ویل نہیں نکلا تھا اور پچاس زار جو ہے آپ وہ دادی کو دے دیجئے گا تو زمیندار تھوڑی دیل سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ایک لاکھ روپے کیوں دوں تو زمیندار اس آفیسر سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپے کیوں دوں اس زمین کے تو آفیسر کہتا ہے کہ زمیندار اگر تم یہ زمین قبضہ کرنے والے ہو تو بہتر ہے کہ تم مجھے ایک لاکھ روپے دے دوں نہیں تو کوئی اور دوسرا آفیسر آئے گا اور وہ پھر پچاس کاغزی کاروائی کرے گا بہتر ہے ایک لاکھ روپے مجھے دے دو اور پچاسزار روپے تم دادی کو دے دینا اس زمین کے زمیندار غصے میں سوچتا ہوا جا کر کے دادی کو پچاسزار روپے دیتا ہے اور بولتا ہے سن مڑیا یہ لے پچاسزار روپے دو دن بعد یہ گھر میرا یہ زمین میری اور اسی سمیں آفیسر کو بھی وہ ایک لاکھ روپے دے کر کے چلا جاتا ہے آفیسر پیسے لیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب اگلی صبح زمیندار کے لوگ جو اس کے تینات کی ہوئے لوگ آتے ہیں تو اس زمین کی خدائی وہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بھیتر سے تین لکھ لے گا اب زمین کی خدائی ہو رہی ہے خدائی کرتے کرتے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک پائپ آیا ہوا رہتا ہے اور اس پائپ کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں اتنی ساری خدائی کے بعد ایک پائپ ملا ہے تو پھر گھر کے پیچھے جا کر کے دیکھتے ہیں وہ تو ایک ٹنکی سے جڑا ہوا پائپ اس زمین کے نیچے لگایا گیا تھا اور اس ٹنکی میں تیل رکھا گیا تھا سو یہ دیکھ کر کے زمیندار کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ کر کے زمیندار کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ساتھ انیائے ہیں سر یہ تو آپ کے ساتھ چھل کیا گیا ہے کسی نے تیل والے ٹینک سے یہاں پر پورا تیل بکھیرا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ کی زمین سے تیل نکل رہا ہے اور آپ نے بہت سارے پیسے دے دی زمیندار آگ ببولا ہو جاتا ہے افسر کا کہیں اتا پتا نہیں ہوتا جس آفسر کو اس نے ایک لاکھ روپے دیئے تھے لیکن اپنی لالچ کے چکر میں جو اس نے پچاس زار روپے دیئے تھے سدھا دادی کو سدھا دادی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سن بڑیا وہ جو میں نے تجھے پچاس زار روپے دیئے تھے وہ تو مجھے ابھی کے ابھی واپس کر دے تو سدھا دادی پوچھتی ہیں کہ اب تمہیں کیوں پچاس زار روپے چاہیے پہلے تو تمہیں دینے تھے تو زمیندار اور غصے میں کہتا ہے سن بڑیا وہ جو پچاس زار روپے میں نے دیئے ہیں وہ ابھی کے ابھی دے مجھے تیری سڑی گلی زمین نہیں چاہیے تو رکھ اپنی زمین سدھا دادی سوچتے سوچتے جاتی ہیں اور اپنے بکسے سے وہ پچاس زار روپے نکال کر کے اس انسان کو دے دیتی ہیں اس زمیندار کو دے دیتی ہیں زمیندار چلا جاتا ہے سدھا دادی اپنے کھاٹ پر تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں اور اسی سمیں جس افسر کو ایک لاکھ روپے ملے تھے وہ افسر دھیرے سے آتا ہے دادی کے پاس اور دادی سے پوچھتا ہے کیا ہوا دادی آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں تو دادی کہتی ہیں بیٹے وہ جو زمیندار تھا وہ آیا تھا اور وہ پچاس زار روپے جو اس نے دیئے تھے اس زمین کے وہ لے کر کے چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میری زمین خراب ہے اور وہ یہ زمین خریدنے والا تھا جب میں اپنے پوتے کے پاس جانے والی تھی ابھی تو میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں رہے تو جو آفیسر انسان تھا جو رڑکا تھا وہ دادی کے سامنے ایسے ہاتھ میں ایک لاکھ روپے پکڑاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دادی میں یہاں پر دو دن پہلے آیا تھا کیونکہ میں آپ کے پوتے کا دوست ہوں میں ویدیش سے بھارت آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ایک بار میری دادی کے پاس بھی چلے جانا اور جس پل میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے دیکھا زمیندار آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا اور وہ آپ کی زمین کو ہڑپنا چاہ رہا تھا تو اسی سمیہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس زمیندار کو اس کے ہی پیر کے نیچے سے زمین خسکا دی جائے جو زمین وہ ہڑپنا چاہ رہا تھا اس کے ہی ایوج میں بہت سارے پیسے اس سے اینٹ لیے جائے سو دادی میں نے وہ تیل کا ایک ٹینک رکھا اور ایک پائپ لگا دیا رات و رات اور صبح پورے گاؤں کو لگا کہ یہاں پر زمین سے تیل نکل رہا ہے اور میں بھی ایک ایسا آفیسر بن کر کے آیا جس کو وہ آج تک نہیں کھوج پائے گا دادی یہ ایک لاکھ روپے آپ رکھئے اور آنے والے دو مہینوں کے بھیتر آپ کا پوتا میرا جو دوست ہے وہ آئے گا اور وہ آپ کو یہاں سے لے کر کے یو ایس سے جائے گا اتنی بات کہہ کر کے کرسٹفر وہاں سے چلا جاتا ہے دادی کی آنکھیں بڑی کی بڑی رہ جاتی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک لاکھ روپے رہتے ہیں بینا کسی بات کی سو جس زمین کو زمیندار ہڑپنا چاہتا تھا اسی زمین کے اس نے پیسے بھی دیئے ایک لاکھ روپے اور وہ زمین اس کی رہی بھی نہیں کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ زمین نہیں چاہیے انسان جس چیز کی لالچ کرتا ہے اس کو اسی کا پھل مل جاتا ہے اور جو انسان جس لوب کے چکر میں پڑتا ہے اسی لوب کی وجہ سے اس سے پریشان بھی ہونا پڑتا ہے اکثر ہمیں لوب ہوتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جانی چاہیے وہاں کا چھل میرے پاس ہونا چاہیے آپ کتنی بھی چیزیں کرلو آپ جس طریقے سے آئے ہوئے ہو آپ کو اسی طریقے سے جانا ہے اور سارا پھل آپ کو یہیں پر بھگتنا پڑتا ہے سو یہی تھی سدھا دادی کی کہانی دادی کی زمین کی کہانی جسے زمیندار ہڑپنا چاہتا تھا لیکن زمیندار کو کیا پتا کہ اسے اپنے ہی مو کے بل گرنا پڑا اور پوری زمین پوری زمین بینا بکے ایک لاکھ روپے دادی کے ہاتھ میں دینے پڑے اس لالچی چھلی کپٹی زمیندار کو سو آج رات بارہ بجے کی یہی کہانی تھی کہ دادی کی زمین جسے ہڑپنا چاہتا تھا زمیندار لیکن اسے نہیں ملی ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے یا ہمارے کسی چیز کے پیچھے اگر کسی کا لوب ہو تو اسے اسی لوب کی وجہ سے سبق ضرور سکھانا چاہیے اپنی اپنی سوچ اپنی بدھی کا استعمال کریں آپ ضرور سوچیں یدی کوئی آپ کی کسی چیز کے پیچھے پڑا ہے کسی کو آپ کی چیز کے پیچھے موہ ہے چھل ہے تو اس چھل سے ہی اس کا نیوارن بھی ہو سکتا ہے اسی چھل سے اسے بھی چھلا جا سکتا ہے کبھی بھی کوئی بھی سنکٹ آئے بھائیبیت نہ ہو اپنے اپنی بدھی کا استعمال کریں سواج کی کہانی کا شیر شک تھا دادی کی زمین اور اس سے شکشہ جو ملی میں نے آپ سے شیئر کی ہر رات بارہ بجے کچھ ایسی کہانیاں میں آپ تک لے کر کے آتا ہوں اور یادی آپ کے پاس بھی کچھ ایسی کہانیاں ہوں جو آپ نے بچپن میں سنی ہو دادا دادی کی نانا نانی کی بڑے پاپا بڑی ممی کی بوہ کی اور پاپا ممی کی جنہوں نے آپ کو سنائی ہوں آپ مجھ سے ان باکس میں شیئر کریں ان کہانیوں کو بھی میں رات میں یہاں پروسوں گا اور کل کی رات پھر سے ملوں گا آپ سے یہیں پر کسی نئی کہانی کے ساتھ کسی نئی سوچ کے ساتھ وہ کہانیاں جنہیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن میں بھی انہیں ہم یاد ضرور کریں گے اپنا خیال رکھئے گوڈ نائٹ ہے شب راتری ہے شبہ خیر ہے اور ہر رات جانے سے پہلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی شیر کوئی نہ کوئی دوہا کوئی نہ کوئی چوپائی سنا کر کے جاتا ہوں تو آج کی بات ہے سانچ برابر تب نہیں جھوٹ برابر پاپ سانچ برابر تب نہیں جھوٹ برابر پاپ جا کے ہردے سانچ ہے تا کے ہردے آپ بہت شکریہ تھینکیو ویری مچ سچ ستی کی جیت ہوگی چھل کپٹ سے دور رہیں گے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا بہت شکریہ کل کی رات بارہ بجے بارہ بجے کی کہانی لے کر کے آؤں گا خیال رکھیں